اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم اردو کا فائنل ٹرم کا دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہے نوری جام تماشی یہ سبق جو ہے ایک لوگ کہانی پر مشتمل ہے لوگ کہانی کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں ہر قوم میں یا ہر تہذیب میں یہ چلتا آ رہا ہے کہ آج سے بیس پچیس سال پہلے جب موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا تو لوگ شام کے ٹائم گاؤں کے کسی جگہ پہ کھلی جگہ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو کہانیاں سنایا کرتے تھے وہ کہانیاں جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا کرتی تھی ان میں سے اکثر کہانیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ صرف ایک کہانی ہوتی تھی لیکن نسل در نسل چلتی آتی تھی یعنی ایک نسل نے اپنے بڑوں سے سنی اپنے آبا و اجداد سے سنی پھر اس نسل نے اپنی اگلی نسل تک منتقل گی تو ایسی بہت سی کہانیاں تھی جو ہر قوم میں رائش تھی انہی میں سے ایک یہ کہانی ہے نوری جام تماشی لوگ کہانی حقیقت بھی ہو سکتی ہے اور کوئی فرضی قصہ کہانی بھی تو اسی طرح کی اور بھی بہت سی کہانیاں جیسے سونی مہیوال سسی پننوں اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ہیں تو انہی میں سے ایک ہے نوری جام تماشی اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں پہلے سندھ میں سمو خاندان کے دور حکومت میں جام تماشی نام کا ایک مشہور حاکم گزرا ہے اس کے دور حکومت میں زلہ تھٹھے کی مشہور جیل کینجر کے گنارے غریب مشہور آباد تھے یہ اپنے گزر بسر کے لیے جیل پر مشہور کا شکار کرتے تھے مشہوروں کے اس خاندان میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام نوری رکھا گیا ایک دن جام تماشی جیل کی سہر کے لیے آیا جام کی آمد کی خبر سنتے ہی خوشی کے مارے مشہوروں کی بستی کے تمام مرد عورتیں بچے بھوڑے اپنے حاکم کو ایک نظر دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے جام تماشی سب لوگوں سے خوشی خوشی ملا اچانک اس کی نگاہ نوری پر پڑی جو پرانے کپڑے پہنے اپنی جھونپڑی کے باہر جام تماشی کو دیکھ رہی تھی ایک غریب مشہوری کے گھر میں اتنی باہیا لڑکی دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گیا اس نے دل ہی دل میں اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا اس نے محل پہنچ کر نوری کے والدین کے پاس نوری سے شادی کا پیغام بجھوایا اس کے والدین نے اس پیغام کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے بخوشی قبول کر لیا اس طرح نوری اس حاکم کی رانی بن گئی جام تماشی کی اور بھی بیویاں تھی تو یہ قصہ ہے جس میں یہ ہے کہ جام تماشی ایک حکمران تھا جو سندھ کا مشہور سمو خاندان ہے اس میں سے ایک حکمران گزر آئے حاکم کہتے ہیں حکمران کو تو وہ سندھ پر اس کی حکومت تھی تو اس کی حکومت میں مشہور جیل ہے ٹھٹھا میں کینجر جیل آپ نے نام سنا ہوگا تو وہاں پہ اس جیل کے کنارے ایک غریب مچھیروں کی مچھیرے کہتے ہیں مچھلیاں پکڑنے والوں کو تو ایک غریب مچھیروں کی بستی آباد تھی اس بستی میں ایک لڑکی رہتی تھی ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا نوری نوری بہت زیادہ خوبصورت تھی اور بہت زیادہ بہا حیاء بھی تھی بہادب بھی تھی تو جام تماشی ایک دن جھیل کی سیر کے لئے آیا اس نے وہاں پہ نوری کو دیکھا تو وہ اس کی محبت میں گریفتار ہو گیا اور اس نے پھر اس کو وہ اچھی لگی بہت زیادہ بہا حیاء تھی اس کی آدات پسند آئی حیاء اس کو پسند آئی تو اس نے پھر نوری کے والدین سے اس کی شادی کے لئے کہا جو انہوں نے قبول کر لیا چونکہ وہ حاکم تھا تو اس کی بہت ساری اور بھی بیویاں تھی بہت ساری رانیاں تھی ایک دن اس نے اپنی تمام رانیوں سے کہا کہ فلان دن وہ سب اندہ لباس زیبتن کر کے آئیں مجھے اس وقت جس بیوی کا بناو سنگار سب سے اچھا لگے گا اسے اپنی مہارانی بنا لوں گا اور اپنے ساتھ جھیل کی سیر کراؤں گا پھر کیا تھا ہر رانی مہارانی بننے کے خواب دیکھنے لگی جب مقررہ دن آیا تو اس کی تمام رانیاں اندہ سے اندہ لباس زیبتن کر کے آئیں لیکن نوری اپنے پرانے کپڑے پہنے لجاتی شرماتی آ کھڑی ہوئی یہ وہی لباس تھا جو جام سے پہلی ملاقات کے دن پہنے ہوئے تھی جام تماشی آیا اور تمام رانیوں کا جائزہ لیا اس نے دیکھا کہ ہر رانی مہارانی بننے کی خواہش میں ایک سے بڑھ کر ایک زرک برک لباس پہنے سونے چاندی کی زیورات کی چمک دمک سے جلملاتی کھڑی ہے مگر نوری بناؤ سنگھار کر کے آنے کے بجائے اپنے وہی پرانے کپڑے پہنے کھڑی ہے اس نے تعجب سے پوچھا تم نے زربفت کا لباس اور سونے چاندی کی زیورات کیوں نہیں پہنے نوری نے نہایت عدب سے عرض کی میں غریب مچھیرے کی بیٹی ہوں اور آپ کی باقی بیگمات سمو خاندان کی عزتدار شہزادیاں ہیں میں بھلا ان سے کیا مقابلہ کروں گی مجھے اپنا یہی لباس عزیز ہے اس لئے اسی کو پہن لیا جام نوری کا یہ جواب سنتے ہی اش اش کر اٹھا اس بات نے اس کے دل میں نوری کی عزت اور بھی بڑھا دی اسے وہ واقعہ بھی یاد آگیا جب اس نے نوری کو اسی لباس میں دیکھ کر اپنی رانی بنانے کا فیصلہ کیا تھا جام تماشی نے نوری کی اس ادا کو قبولیت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اسے مہارانی بنانے کا اعلان کر دیا اس واقعے کے بعد نوری کے لیے اس کے دل میں پہلے سے زیادہ محبت ہو گئی وہ جب بھی جھیل کی سیر کو جاتا نوری کو ضرور ساتھ لے کر جاتا تو جب نوری سے اس کی شادی ہو گئی تو اس کے بعد نوری بھی اس کی رانیوں میں شامل ہو گئی تو ایک دن اس نے اپنی تمام رانیوں کو کہا کہ تم سب ایک خاص دن پر ایک خاص دن مقرر کر دیا اس نے فلان تاریخ کو تم سب امدہ سے امدہ لباس پہن کر زیبتن کرنے کا مطلب ہوتا ہے پہننا امدہ سے امدہ لباس پہن کر آؤ اور خوب سچ سمر کر آؤ تو جو تم میں سب سے زیادہ اچھی لگے گی مجھے اسے میں اپنی مہارانی بنا لوں گا مہارانی کا مطلب ہوتا ہے رانیوں کی سردار اور پھر اس کو اپنے ساتھ جھیل کی سیر کے لیے بھی لے کے جاؤں گا چنانچہ جب وہ مقررہ دن آیا وہ تاریخ آئی تو تمام رانیوں نے امدہ سے امدہ لباس پہنا ہر ایک سجدج کے کھڑی بھی تھی سب نے سونے چاندی کے زیورات پہنے ہوئے تھے اور زرک برک لباس کہتے ہیں شوخ اور چمکیلہ لباس چمکیلہ لباس ہوتا ہے جس میں جولری بغیرہ لگی بھی ہوتی ہے جس میں موتی بغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے زرک برک لباس تو تمام رانیاں جو ہیں وہ امدہ سے امدہ کپڑے پہن کر اور امدہ سے امدہ زیورات پہن کر آئی تھی لیکن نوری وہاں پہ بھی سادگی سے آئی اور اپنا وحی لباس پہنا جو اس نے پہلے پہناوا تھا جب وہ جام تماشی سے ملی تھی تو جام تماشی نے جب اس کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ باقی سب نے تو اتنے امدہ لباس پہنے تو تم نے امدہ لباس کیوں نہیں پہنا زربفت کہتے ہیں ایسا سوٹ یا ایسا کپڑا جو جس میں سونے کی تاریں یا چاندی کی تاریں ملی گئی ہوں تو اس نے پوچھا کہ تم نے ایسا لباس کیوں نہیں پہنا اور تم نے زیورات کیوں نہیں پہنے تو جام تماشی نے نوری نے کہا کہ میں غریب مچھرے کی بیٹی ہوں میں ایک غریب مچھرے کی بیٹی ہوں اور آپ کی باقی جتنی بھی رانیاں ہیں باقی جتنی بھی بیکمات ہیں وہ سمو خاندان کی عزت دار شہدادیاں ہیں تو میں والا ان سے کیا مقابلہ کروں گے مجھے اپنا یہی لباس اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے اسی کو پہن لیا جام تماشی نے جب نوری کا یہ جواب سنا تو بہت زیادہ خوش ہوا اور اس کے دل میں نوری کی عزت اور بھی بڑھ گئی نوری نے نوری کا یہ جواب سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے نوری کو اپنی مہارانی بنانے کا فیصلہ کر لیا تو یہاں پر یہ آپ کا سبق ختم ہوتا ہے اس کا assignment تیار ہے جو آپ کے پاس ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے ڈائری کی صورت میں آئے گا اس کو اپنی کوپی میں لکھیں اور اسے یاد بھی کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو